اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپنے چانل سبسکرائب کیجئے اور اسپین میں آج جو ہے وہ پہلی دفعہ دو مہینے کے بعد یہ ہوئا ہے کہ سو سے کم وہاں پہ ستانوے امبات ہوئی ہیں اور بھارت میں جو ہے وہ اکتیس تاریخ تک مکمل لوگ ڈان جو ان کا چل رہا تھا جیسا بھی چل رہا تھا جو بھی ان کا لولا لنگڑا کیونکہ وہاں پر بھی وہ ہنڈر پرسنٹ تو پوسیبل نہیں ہے بھارت میں لیکن انہوں نے چنائی کے علاقے میں ممبئی میں نئی دھیلی میں کیسز موجود ہیں اور بڑھ رہی ہیں وہاں پہ اور اس لیے انہوں نے لوگ ڈان کو ایکسٹینڈ کر دی ہے اکستیس مائی تک اور اس کے علاوہ ایک جو واقعہ ہے وہ بہت افسوسناک واقعہ ہے اس کو میں آغاز کہوں گا کا وہ جو چائنہ اور امریکہ کے درمیان میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں لیکن کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈرٹی گیم کا ڈرٹی ڈرٹی گیم جو ہے اگلی گیم کا آغاز ہوا ہے ہوا یہ ہے کہ ازرائیل جو ہے اس کا ٹلٹ ہو گیا تھا مکمل طور پہ چائنہ کی طرف مکمل طور پہ نہیں کافی حد تک اور وہاں پہ سیکٹری پومپے ہو گئے تھے وہاں ہائفا کے اندر میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہائفا میں جو آہ بندرگاہ ہے وہ بندرگاہ انہوں نے دے دی پچیس سال کے لیے چائنہ کی کمپنی کو اور اس کے بعد سوریک ان کا ایک وارٹر آہ پلانٹ ہے وہ بھی چائنہ کے پاس چلا گیا کیا اسرائیل میں ریڈ میٹ تین سو کلومیٹر کی ایک لمبا ایک لمبا بہت لمبا جو ہے وہ بہر امر تک بہر امر کی مندرگاہ ہے وہاں تک ایک ٹرین کا ٹریک چائنہ بچھا رہا ہے اور ایش کلون سے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی بہت زیادہ سرمایہ کاری اسرائیل میں ہو رہی تھی اور اسرائیل کے اندر جو ہے وہ چائنہ کی انویسمنٹ آج سیکٹری پومپیو چلے گئے سیکٹری پومپیو کے جانے کے اسرائیل سے جانے کے آپ سمجھیں کہ کوئی چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کے اندر اندر اسرائیل میں اسرائیل میں چین کے جو سفیر ہیں ڈیو وائی وہ اپنی رہائشگاہ پہ مردہ پائے گئے اچھا یہ ستاون ساوالہ بڑے ایک زبردست قسم کے ڈیپلومیٹ چائنہ کے سفیر اسرائیل میں یہ مردہ پائے گئے اور ان کا جو آخری بیان تھا اس کی انویسٹیگیشنز ظاہر ہے کہ کارڈیک ارسٹ بتا رہے ہیں ابھی شروع میں کہ ان کا جو انتقال ہے وہ ہوا ہے دل کارڈیک ارسٹ سے لیکن اس کی بڑے پیمانے پہ تحقیقات شروع ہو گئی ہیں چائنہ کی طرف سے بھی اور باقی ملکوں کی طرف یہ مطلب بہت ہی ایک عجب سی بات ہے کہ چین کا سفیر جو ہے اسرائیل میں وہ اس کو اس تنسوس کی ڈیتھ ہو جائے یہ کچھ جن پہلے ہی فروی میں یوکرین سے ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی یوکرین سے ہی گئے تھے اسرائیل اور بہت ایکٹف تھے اور وہاں پہ امریکنز نے جب بات کی دو روز دو تین روز پہلے سیکٹی پامپیو نے تو انہوں نے بہت سخت جواب دیا سخت ان کی طرف سے جواب آیا کہ یہ جو اسرائیل ہے اور یہ ڈیل آف دا سینچری اور یہ سارا جواب سے اصلا کر رہے ہیں ان کا ایک بڑا سخت بیان آیا سخت بیان آنے کے چوبیس اٹالیس گھنٹے کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی ان کی ریایشگاہ سے ملی تو یہ ایک قدرتی موت بھی ہو سکتی ہے لیکن چائنہ اس کی چائنہ اور پوری دنیا مشرق وستہ میں اس کو اس وقت انتہائی سنجیدہ لیا جا رہا ہے کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے ایک بات تو یہ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آہ انڈیا اور پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بھی ذرا بات کرتا ہوں لیکن دو تین آہ میں خاصے دو ہفتے سے تقریبا ہم یہ بات کر رہے ہیں کافی دنوں سے بات کر رہے ہیں کہ چائنہ اور آہ امریکہ کے درمیان تلخی بڑھ رہی ہے اس میں انڈیا درمیان میں کنٹین ہو گیا ہے چائنہ نے اپنی آہ سوفٹ پار جو چائنہ دکھاتا رہے اس سے وہ ہارٹ پار کی طرف چلا گیا ہے سوفٹ پار ڈپلومیسی یہ وہ سورہ چلتا رہا ہے اتنے سالوں تک اور آہ اس کے بعد وہ اب ہارٹ پار کی طرف چلا گیا ہے نیپال سے لے کے سکم سے لے کے مالدیو سے لے کے جبوتی سے لے کے آہ مطلب آپ آہ بے کئی جگہوں پہ طبت میں دائیں مائیں آگے پہتے ہیں لداخ میں آچھا اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ آہ دو روز پہلے اس پروگرام میں میں نے بات کی تھی کہ کل چین کے نام سے کتاب آئی ہے اور اس کتاب کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اور واشنگٹن پوسٹ میں ڈیویڈ اگمیسیس نے اس کے اوپر پورا آرٹیکل لکھا اور یہ کہا کہ جی اگر کوئی آہ لڑائی ہوئی اور میں نے ساتھی یہ بھی بتایا کہ یہ پینٹا گن سے بڑے انٹر لنکٹ ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ جو بات کر رہے ہیں اس کو سیریس لیا جائے اس لیے کہ یہ کل چین جو ہے یہ کتاب نہیں ہے یہ آپ سمجھیں گی یہ پینٹا گن بات کر رہا ہے یہ میسیج ہے پینٹا گن کی طرف سے خیر وہ بات میں نے کہہ دی اس کے بعد یہ ہوا کہ آہ اس سے ساتھی پھر کل کے پروگرام میں غالباً ہم نے بات کی تھی کہ جو اسپیشل فورسز کمانڈ ہے جو سب سے زبردست امریکن آرمی کے اندر جو ان کے کمانڈوز ہیں آہ جو اسپیشل آپس ہیں اور جو کہ ایران کے اندر جو فیلڈ آپلیشن ہوا تھا ایگل کلاؤس کے بعد ان کو بنایا گیا تھا تو اس کے ان کے جو کمانڈر ریچٹ کلارک انہوں نے کہا کہ اگر ہماری جنگ ہو گئی پیسیفک میں تو ہمیں ہمارے اوپر مطبع ساڑے تینہ رہی ہو مطبع سپیشل آپس میں نہ رہنا مطبع کچھ اور کرنا نیوی کے متھے ڈالنا کوئی ائر فورس کے متھے ڈالنا کوئی ان کے جو سائبر کمانڈ بن رہی ہے اس کے متھے ڈالنا کسی کے متھے ڈالنا ہمارے متھے ڈالنا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ پیرٹ اوپر کود رہے ہیں وہاں پہ پیسیفک کے اندر اور دھاڑ کر کے نیچے گر رہے ہیں تو انہوں نے یہ بات کی لیکن اس کے بعد ایک عجب معاملہ ہوا کوئی پچھلے میرا خیال ہے اس کو ٹائم میں کیسے کہوں یہ کوئی کل رات ہی کہا جائے گا اس کو یہ کہلی مونکیا جائے گا پینتگن کی ایک ہر سال ریپورٹ بنتی ہے پینٹگن کے اپنی ابھی کوئی کتاب نہیں ہے یہ کوئی تقریر نہیں ہے یہ کوئی آپ سمجھیں کہ کوئی آرٹیکل نہیں ہے یہ کوئی اوپینین نہیں ہے کسی کا پینٹگن کی ریپورٹ ہمیں جو ٹوینٹی اس سال کی جو ریپورٹ ہے اس سال کی ریپورٹ یعنی دو ہزار بیس کی چائنا کے حوالے سے وہ ریپورٹ جو ہے وہ میڈیا مجھے 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 مجھ اور آسٹریلیا کے اخبارات سے لے کے اور پورے میڈلیس کا میڈیا یہ یقین ہے پاکستان کے اخباروں میں بھی کل آ جائے گی یہ جناب پینٹاگن کی جو ریپورٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے اس کو آسٹریلی ان اخبار کو دکھا لیتے ہیں چلیں اس کو بڑا کیجئے گا پلیز کسی کو بھی دکھا دیں سنڈے ٹائمز دکھا دیں کوئی بھی آج کا بڑا پیپر ہاں چلا آسٹریلی میں چلے جاتے ہیں نا آسٹریلیا کیونکہ انڈو پیسیفک ہے نا تو سب سے زیادہ ایک تو موڈی پھنسنے والے کل نہیں کل دبلی اے جی کی میٹنگ ہے تائیوان کے لیے بولے نا کیوں نہیں بولتا اب اس پہ بھی آتا ہوں ذرا موڈی ابھی چکے بیٹھا ہوا ہے آجا یو ایس وڈ لوس پیسیفک وار ویچ چائنا ٹیک ہے کون کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے پینٹاگن ٹیک ہے اور پینٹاگن کی یہ ریپورٹ کہتی ہے آئی اوپننگ پینٹاگن وار میں ایگزیکلی جو ریلیز ہوئی ہے جو خبر ہے اس کو میں پڑھ کے اس کے دو جملے دو چھار جملے بتا رہا ہوں آئی اوپننگ پینٹاگن وار گیمز آنکھیں کھول دینے والے جو پینٹاگن کے وار گیمز ہیں یہ پینٹاگن کی ریپورٹ کہتی ہے کہ یو ایس is vulnerable to china an attack from superpower would lead to یو ایس suffering capital losses اچھا بڑا بہت بھاری نقصان ہوگا امریکہ کو اچھا اس کے بعد جناب وہ کہتے ہیں آگے یو ایس ڈیفین سورسز ابھی پینٹاگن کہہ رہا ہے told the times that one پینٹاگن simulation based on year 2030 2030 کو انہوں نے سامنے رکھ کے وار گیمز کی ابھی نہیں دس سال بعد اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ یو ایس being overwhelmed by the nation force تو چائنا جو ہے اس پہ قابو پا لے گا دس سال بعد بھی اچھا پھر اس کے بعد تو کہتے ہیں every ways in indo pacific command region ایک ایک فوجی اڈا is considered to be at risk of attack وہ خطرے کی زد میں ہے now within US island territory guam of particular concern اور فوری طور پہ جو guam ہے guam کا ذکر ہم آس سے اپنے ناظرین کو بتا چکے ہیں چار پانچ روز پہلے ہفتہ پہلے کہ guam ایک جزیرہ ہے اور وہ جزیرہ امریکہ ہے اور وہ بہلو قاہل میں وہاں سے شروع ہوتا ہے امریکہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ امریکہ وہ نیو یارک واشنگٹن اور ہوائی کے جزائر سے کہیں سے وہاں سے شروع ہوتا ہے یہ بہلو قاہل سے امریکہ شروع ہوجاتا ہے اور یہ جو جزیرہ ہے یہ بالکل ساتھ تکا ہوا ہے ادھر ویتنام ویتنام یہ پیچھے چھیک اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے فوری طور پر خطرہ جو ہے وہ guam کو ہے جہاں پہ ان کے یہ جہاز اور فلیٹس وغیرہ کھڑے ہوئے ہیں اور تائیوان is most volatile issue between two nations پر تائیوان کو بھی خطرہ ہے اور وہ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ 2020 یہ 2020 کی جو ریپورٹ آنے والی ہے چند دنوں میں اس میں لکھا ہوئے پینٹاگن is developing more hypersonic weapons lobbing units along China sea with antichip missile preparations اب تیاری ہو رہی ہے صرف اور اب جناب یہ جو بات ہے ساری دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک destroyer ہمارا ایک ایک ہمارا aircraft carrier ایک ایک ہمارا فوجی اڈڈہ پینٹاگن اچھا پینٹاگن نے آج تک ایسی ریپورٹ نہیں دی کبھی پینٹاگن نے کبھی ایسی ریپورٹ نہیں دی ایسی ریپورٹ کبھی نہیں بنائی کہ جس میں وہ defeat پہلے دفعہ وہ کہہ رہے ہیں پینٹاگن کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑائی کے لیے تیار نہیں ہیں جناب ٹرمپ ہم لڑائی کے لیے تیار نہیں ہیں اور تائیوان کو بچانے کے لیے اگر ہم گئے تو ہمارے سارے جہاز تباہ ہو جائیں گے آپ بہت تائیوان تائیوان کر رہے ہیں ہمارے سارے جہاز ہماری ساری جو جتنی presence ہے انڈو پیسیفک ریجن میں وہ ساری کے ساری ختم ہو جائے گی اگر آپ گئے تائیوان کے چکر میں یا آپ گئے وہاں کسی اور پھڑے کو پڑھانے کے چکر میں تو یہ ایک نیا معاملہ کل سے شروع ہو رہا ہے جناب ڈبلو اے چے کا اجلاس ٹھیک ہے اور اس میں جناب ٹرمپ صاحب نے کوئی پچھتر ملکوں میں لوبی کی ہے کہ تائیوان کو بلالیا جائے صحیح اور سیلیا نے بات کی تھوڑی سی ان کو چائنا نے شٹ اپ کروا دیا اس کے بعد تھوڑی سی نیوزیلینڈ نے بات کی ان کو بھی چائنا نے اب رہ گیا وہ قوارڈ ایک قوارڈ نامی چیز بنی تھی جس میں تھا انڈیا جو دیکھیں نا انڈیا جاپان بھئی انڈیا ادھر ہے نا بار بار کہتا کہاں چھپ کچھ ادھر گیا ہے مودی کہاں مودی کو سامنے لوگ حاضر کیا جائے مودی بھائی آپ امریکہ کے الائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تائیوان کو مانو آپ تائیوان کو ماننی رہے اچھا کل ہی جلاس ہو رہا ہے میں کچھ دل پہلے پوچھا کچھ لوگوں سے انڈیا میں میں کہ کیا کہنے جا رہے ہیں آپ لوگ تائیوان پر مودی صاحب نے ایک ڈانٹ جب ان کو پڑی ٹرم سے کیوں مودی یہ ہائیڈرو آکسی کلورین جو ہے فوری طور پہ بھیجو فوری طور پہ ہائیڈرو آکسی کلورین بھیجو امریکہ مودی نہیں کہا میں بھیجتا ہوں مودی نے بڑا کہنے تارا عجیب کمال ہوا ہے کمال پہ کمال ہوتا جا رہی اتنا we are living interesting times اب جناب پتہ چلتا ہے کہ وہ مودی جو ہائیڈرو چناب cnn نے آج بھانڈا پھوڑ دیا cnn کہہ رہے کہ coronavirus expo the u.s alliance of india for generic drugs but that supply chain is ultimately control by china 68 فیصد hydroxy chlorine کے جو بھی اندر اس کے مسالے ہوتے ہیں وہ china سے آتے ہیں اچھا بنتی india میں اب اگر india china ماں سے روگ دیا hydroxy chlorine hydroxy chlorine ingredients ہیں تو یہ دیکھیں آپ ذرا as people started hoarding it india makes 70% oversupply 68% دیکھائی ہمارے پاس ہے تو 68% کا مطلب یہ ہے یہ دیکھیں india gets around 68% of its raw materials 68% China سے لیتے ہو دو نمبر آل لوگ ہیں یہ وہاں سے لیتے ہیں اس چائنہ سے اور پھر اس کے بعد انڈیا میں تیار ہوتے ہیں اور انڈیا آگے بھیج رہے ہے یہ کیا تماشا ہے اچھا وہاں Trump سوچ رہا ہوگا کہ ایک منٹ ہے رہا یہ کیا ہے اس میں بھی made in india میں بھی china نکل رہا ہے اچھا اب china کے ساتھ اگر trade اور فلانا اور ڈھمارکنوں کو انڈیا یہ پڑ گیا رولا بڑا اور یہ سفیر کی ڈیتھ ہوئی ہے خطے میں کشید کی مزید بڑھنے جاری ہے یعنی اس حوالے سے آپ سے مزید بھی بات کر بڑھے گی